جا کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیں نہیں یہ دا مطلب تسی اصل ہوئی سوں گئے میں چلا جاؤں ہاں میں نے آپ نے اندر بتھی رہی آئی ہوئی ہے جناب میں عرض کیتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہ وبرکاتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وبرکاتہ 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 میرے پیارے 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 بھائیوں دوستوں بزرگوں معززین کرام اور میری قابل حصت احترام ماہو معززات بہنو عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنے رضا رحمتنا العجزہ تبلیغی صلاحی پروگرام جیڑے میرے پیارے بھائی نصیر آمد صاحب نے اپنے بیٹے حفیظ آمدی شادی دوتے مناکد کیتا اللہ انہوں اپنے بارگاہ جزیلہ اندر خبور و منظور فرمائے جناب دی تشریف آوری منٹ منٹ لگیا ہوئے اللہ ساڑی نجات دہ ذریعہ بنائے پیارے بھائیوں بات لمبی نہیں انتہائی اختصار نال میں بات کرنگا لمبی بات تو دی کسے وقت نال موقع ہندہ ہے وقت تو اور دوسری بات خیر القلام ما قلہ و دلہ عربیدہ ایک مقولہ بہترین کلام ہوئے قلہ تو مراد قاف دو نکتے آلا قلیل یعنی تھوڑا ہوئے وقت تھوڑا لگے و دلہ دلائل نال بھرپور ہوئے قرآن و حدیث دے دلائل زیادہ دیتے جان وقت وہ تھوڑا لائے جائے یہ بہترین قسم دا واز ہوند ہے بہترین کلام ہوند ہے ٹھیک ہے بھائی اور وقت ختم ہو گئے وقت ختم ہو گئے جیڑے خطیب اہم پانی جمدانی پائی رکھنگے نا یقین جانو اب نکام ہو جانگے جڈہ مرضی ہونا دا شور ہے اسی اللہ دے فضلال چونتی سال تو چونتی سال ہو گئے مرداد ما فیئے نا لاکیاں چاندے آنو ہے جی جناب ساڑا بیلی سی نا کی نا ہو دا ہے جی اپنا کاری زاہد زاہد سلیم صاحب اوہ لے کے اندہ اندہ سی نا دے والد پتہ میں نا اوہ زاہد سلیم لے کے اندہ اندہ سی پورے وعدے لے کے آنے اتھے جانا یہ وہ تے اللہ دی میرے بانی نا آجے تک ساڑے ایک دن اندر اے میرا آج آج دے دن اندر آج دے دن اندر میرا خطاب اے چوتھا خطاب شروع ہو گیا چوتھی تقریر تین چار دو تین چار پورے ملک اچسی افتیج پورا ملک اکوری رون ڈالے نیا یہ دی وجہ ہے کہ جتے کسے نے کہا نا کاری صاحب دس منٹ تقریر کرنی ہے آل پاکستان اہل دیس کان فس اے تو آڑے سائی وال چو ہی سی دس منٹ میں نو ٹیم ملے آسی میری آٹھ منٹ دی تقریر آٹھ منٹ دو پہلے ہی چھڑ دینا ٹیم دے مطابق اس واسطے لوگ ترلے ہی کر دے رہے ہیں کاری صاحب تھوڑے جو اور منٹ لاؤ تھوڑے جو اور لاؤ یہ بندیاں نو اک کو تقریر چیئے کہا دے وہ اڑ کے بندیاں تھے جو اڑ جان دے رہے ہیں بیٹھا رہے ہیں اس واسطے میرے پیارے بھائیو سن لو بات میری ذرا توجہ دنال اللہ اکبر اللہ یعنی حقوق و زوجین اے بے خود میاں بیوی اپنے دوسرے دے بندر اندر بندے جا رہے ہیں اور ایس خوشی دے موقع تے اے جلسہ رکھیا گیا اور ہر گھر دی ضرورت ہے ہر جوان دی ضرورت ہے ساڑے نکاح شادیاں اپنیاں مرضیاں بساوقات کر لگ جانے ہیں لیکن انہوں اللہ تے اللہ دے رسول دی مرضی دے مطابق چلانا چاہیے دے کیا ہوں جی اے در وکھنا درہ غور کرنا میرے اور توہاں دے پیارے معبوب پیغمبر حضرت محمد گالی بڑی گالی بڑی سارے بولو صل اللہ صل اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیارے معبوب پیغمبر حضرت محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے پیارے معبوب نبی صل اللہ علیہ وسلم اے درویخنا سب تو پہلا نکاح سیدہ خدیجہ تلکبرانہ لویا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجلائے عروس ہی دے اندر داخل ہوئے میرے نبی سب تو پہلی بات کر دے رہے آپ فرمو دینے خدیجہ شاید میرا تیرا نبانہ ہو سکے حضرت خدیجہ عرض کر دیا نے بیارے محبوب جی میں تے توانو رب کو لو منگ منگ کر کے لے آئے انج کیویں فرما گئے ہو اللہ دے پیارے نبی فرما دے رہے خدیجہ تو ایسرہ عربیں ملی کا تلارہ بے کروڑوں درما دینا رہ دی مال کا تیرے کول مالے میرا دل کر دے میرے کول مال ہوئے میں سارے دا سارا یتیمہ مسکینہ متاجن واندوا میرا دل کرے تیرا دل نہ کرے میری تیری آن بند ہو جائے گی نبھا نہیں ہو سکے گا حضرت خدیجہ عرض کر دیا میں قربان جاواں میں پوپا تو اڈیس ہونے نہ تو میں تیز گھردی تیلیز اندر پیری بادش رکھیا سی پہلے اپنے اللہ نال فادہ کر لیا سی اللہ اے مال مال میرا نہیں ہے مال تیرے محمد دائجتے چاون خرج کرن میں نو کوئی اتراز نہیں ہوئے گا اے ویتنی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ نو لما لما یاد رکھ دے کسے سندگی دے پورے کسے ساندہ خدیجہ نو نہ بھلا پائے ایک دن سیدہ سیدہ اے شاہ رضی اللہ تعالیٰ انگھا فرما دیا نے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول موجودہ آقا میرے حجر اندر تشریف فرمانے ایدنو حالہ بنت خویلد آیاں سیدہ خدیجہ اونا دنا چلا کول چلیاں گئی آسان میں حضرت حالہ بنت خویلد سیدہ خدیجہ بنت خویلد دی سگی بہن اپنے بہنوینو ملنواستے آیاں پیارے نبی انو ملنواستے آیاں نے اللہ اکبر دروازے تکھڑے ہو کے کہن دیاں نے اسلام علیکم یا اہل البیت گھر آنے والے اتوڑے تے سلام ہوئے اجازت لیندہ طریقہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی آواز حالہ بنت خویلد دی سیدہ خدیجہ سگی بہن نال سو فیصد مل دی جلدی نظر آن دی سی اے ٹو زیڈ اے میں آواز آپ پسندر میچ کر دی سی میرے نبی نے آواز سنی تے آپ دیدہ ہو گئے حضرت فرما دینے تے حالہ اللہ دے نبی جی حالہ تھے پھر کی پھر کی آلہ تھا ہاں پیارے نبی نوی حالہ نال کوئی غرض نہیں سی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نالی کہنے لگے خدیجہ خدیجہ اسی خدیجہ خدیجہ اسی حضرت اے شاہ فرما دینے میں نوی علم سی اللہ دے نبی خدیجہ دا ذکر چھیڑ لیندے چھیڑی ہی رکھ دے ختم کرنے تے ناندے میں نو پتا چی اللہ دے نبی خدیجہ خدیجہ ہی کئی جانگے اللہ دے نبی دا حوصلہ بدانے واسطے دھارس بدانے واسطے میں آکھے اللہ دے پیارے نبی جو بوڑی عورت دنیا تو چلی گئی خدیجہ وفات پا گئیانے ہونا تو وعد ہونا تو بعد اللہ نے وعد تو وعد تو انو بیویاں تا فرما چھڑیاں یہی ہر ویلے خدیجہ خدیجہ الہی ہن دیئے میرے نبی رو پہے حضرت دے سبر دے بندن ٹڑ دے پہنے میرے نبی دے آنسو ڈلکائے سسکیاں پر لگ گئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اتنا زیادہ رو رہنے سیدہ خدیجہ میرے نبی دے چہرہ انور بلویکھ رہیاں سیدہ عیشہ میرے نبی دے چہرے بلویکھ دیاں پیانے اور دل دل اندر خیال کر دیاں نے اللہ سونے آن آج پیارے نبی دا غصہ ٹھنڈا ہو جائے آج دے بعد خدیجہ دے بارے اندر قدیوی نہیں چھیڑنا اللہ دے نبی نو خدیجہ دی بات برداشتی نہیں ہندی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کہا پریشان چہرہ ندر آیا ہمیں غم زدہ سوچا دے اندر گم عیشہ دا چہرہ ندر آیا میرے نبی اپنی بیوی دے پریشان چہرے نوے کے اللہ دے نبی کتنی دیر خموش رہے حدور صلی اللہ علیہ وسلم دے غصے دے اثار ختم ہوئے میرے نبی کتنی دیر چھو پرینے دے بات بولے آپ فرماؤں دے نے عیشہ خدیجہ تو بد تے اللہ نے پوری دنیا دے اندر کوئی عورت پیدا ہی نہیں فرمائی بس میرے نبی پھر روپ ہے حضرت خدیجہ احشہ ورزگردیاں نے میمی روپ ہے اور رشک آ گیا خدیجہ تے میں روکے کہنی اللہ تے نبی جی آخر عصیمی تے عورتان خدیجہ میں چوکیڑیاں خصوصیتاں سنجڑیاں ساڑے بچ نہیں لیں میرے نبی اکاں جو آنسو بہا رہنے اللہ دے نبی روندیاں روندیاں فرما دے نے عیشہ تُو نہیں جانتی خدیجہ میرے عوضوں ساتھ دتے جدو زمانہ دشمن سی خدیجہ میرے دکھان دی سیری سکھان دے بھیلے تے سارے ہی جھرمٹ ہو جان دینے سارے ہی راش لا دین دینے مگر دکھان دے بھیلے کوئی کوئی ساتھ دین دائے خدیجہ میرے عوضوں ساتھ دتے اللہ دے شکریہ ادا کر دیاں پیانے خد لوگ میریاں تقزیبہ کر دے سن خدیجہ میریاں تصدیقہ فرما رہی سی لوگ میرے پتھر مار دے سن خدیجہ میرے زخماتیں صفائے رکھ دی سی لوگ میرے پریشان کر دے سن خدیجہ میرے تسلیاں دین دی سی اللہ دے نبی فرما دے نے خدیجہ دے مال نے میرے بڑا نفع دیتا خدیجہ میری او بیوی جے دیوچو اللہ نے اولاد والی میں انہیمت عطا فرمائی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتن دیر رون دے رہے تھے فرما دے رہے خدیجہ خدیجہ اسی خدیجہ خدیجہ اسی لوگوں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر موجود نے سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دی خدمت اندر یہ فرما دیاں نے میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا جی اپنے نالین مبارکین اپنے جوڑے درست فرما رہنے حضرت پسینہ پشانی تے لو لو لالا بن کے بکھرے آئے حضرت عیشہ اردگردین میں وے کر کے حران ہی رہ گئی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا نظرہ پہیاں عیشہ ایک جگہ تے کھڑی ہوئی نظرہ جمائے ہوئے سوچا دے اندر گم میں میرے نبی فرما دے نے عیشہ کی گالے کہنی آنے اللہ دے نبی جی ابو کبیر حضلی شاعر زندہ ہندہ انہاں پتا چال جاندہ انہاں دے کلام دے سہی مزدہ کتوسی ہو اللہ دے نبی فرمایا کیڑا بخاری دی حدیث ہے اللہ دے نبی فرمایا عیشہ اوکیڑے اشار نے حضرت عیشہ پڑھ دیا نے وہ کہندہ وَعِذَا لَزَرْتَ اِلَا عَسِرَّتِ وَجِهِ بَرَا قَدْكَ بَرْقِ عَارِزِ الْمُتَحَلِّلِي ایک کہ وہ جا سونا چیرہ وے کھے ہے چیرہ ہے جن جناب اتنا پیارا چیرہ سونے محبوب دا اتنا پیارا چیرہ ہے اور جوے کھنوالے نوں انج لاگ دائے حضرت چیرے دیا لکی رہا یہ میں چمک دیا کویاں دکھائی دیں دیا جوے یہاں دھیری رات اندر بجلیاں چمک دیا اللہ اللہ میرے نبی سونے نے اپنے ہاتھ والا سامان رکھ چھوڑیا اللہ دے نبی اٹھے حضرت عیشہ دی پشانی تے بوسا دے رہنے نہ لے میرے نبی فرما دے رہنے ما سرار تے منی کا سروری من کی ایشہ تے نو میرے چیرے چو لطفو نہیں آیا ہوئے گا جڑا تیرے کلام چو لطف آیا ہے اے دی رکھو دو آدھا کوکو زوجین کیسے تعلقات نہیں حضرت عیشہ فرما دیا نے گلہ زین چونا نکل جان فرما دیا نے میرے پیارے نبی میں اگر کوئی پانی پین دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی دا برطن لے کے اوہ ہوئی جگہ تلاش فرما دے جتھے میں مولایا خوندہ سی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ دے میں کوئی ہڈی لے کر کے گوشتی چوز دی اللہ دے نبی وی میرے کو لو ہڈی لے کے اوہ تے ہی مورا کے چوزن لگ جان دے جتھے میں مولایا خوندہ سی اور لوگو حقوق زوجین میرے نبی نے دسے آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شہر خونے اندر بے مثال میرے نبی دیاں بیویاں بیویاں خونے اندر بے مثال ایدر گال سمجھ لیا جہاں میں تھے خلاص سیدہ بھی خلاص آج بیان کر رہاں ایدر ویکھنا اللہ کریم نے فرمایا یا لساء نبی لستنک اعدم من النساء نبی دیو بیویو تسی عام عورتہ جیسیاں نہیں ہو بلکہ تسی دن نبی دیاں کاروالیاں ہو مومنہ دیاں ماما جے تسی ہیں ایدر ویکھنا مومنہ دیاں ماما حضرت ایچہ فرما دیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر گھر و باہر گئے ہوئے میرے کول ایک عورت آئی کالے کلوٹے مکوڑیاں جیسے سوٹ چھوٹے چھوٹے سرہ والے گول جیسرہ والے بچے نال نے دو بچے نال نے میرے کولو بھیگ مانگ دیئے خیر حد دا سوال کر دیئے امی فرما دیاں میں پورے گارن در نظر ماری ایک کو خجور نظر آئی می کہہ دیاں نے میں ایک خجور انہوں دیتی حدیث بخاری دیئے تو تاکہ لے کے چلی گئی لیکن محدثین نے اے دی شرع دی اندر گے بات ارشاد فرمائیے فرما دینے کے اے بی بی خجور اے جنو دیاں تیلی تے رکھتی رکھیوں نے شک کا تلاہ خا خجور نو پھاڑیا دو حصے کی تے ایک حصہ ایک بچے دے مو میں جبا چھڑیا دوسرا دوسرے بچے دے مو میں جبا چھڑیا حضرت عائشہ فرما دیاں نے میرے دل اندر مان چھپ گیا میں کہہ کاش میری بھی اولاد ہوں دی مہمیے میں کھلان دی پھلان دی حضرت عائشہ دیاں کھانچو آنس ہو جاری نے اتنے تاہی میرے تیرے پیرو مرشد جہانہ دی رامہ تشریف لے آئے میرے نبی عضرت عائشہ دے آنسو انوے کے فرما دینے عائشہ تے نو کنے روایا ہے یہ نہیں آکھا عائشہ کیوں رو رہی ہے کیوں جی گال سمجھے ہو نا عائشہ وہ چیز کیڑی ہوئے جڑی تے نو روا جاوے عائشہ حضرت عائشہ عائشہ ارزگردین مہبوب جی انجین جی کا عورت دا جذبہ موجزن محبت والا اپنی اولاد نالوے کھیا اور جناب اللہ اکبر میں ویکیا تھے میرے دل اندر بھی خیال آیا میری بھی اولاد ہوں دی میں بھی کھلان دی پھلان دی لاد لڈان دی چاہیں چاہیں چاہ کر دی میرے نبی دیاں کھانچو آنسو ڈلک پہ اللہ دن نبی فرما دینے عائشہ میرے اختیار اندر کوئی بات ہوں دی کمی کوئی باقی رہن دی اے واس ڈاڑے خدا کو لے میرے گل وسوں باہرے باس ڈاڑے بولو باس ڈاڑے خدا کو لے اللہ اکبر میرے نبی خموشن آنسو با رہنے ادھنو اللہ کریم نے فرمایا جبریل جی 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 رب جلیل جا جلدی نال جا میرا محبوب تے میرے محبوب دی گھر والی جوڑا زمین تے پریشانے جا جا کے نبی سونے نو اعلان کر کے خوش خبریاں دے دے جبریل آئے آکے کہنے دے ان نبی اولا بالمؤمنینہ من انفسیہم و ازواجہم مغاتوہم نبی دیو بیویو اللہ نے رہ دی دنیا تاک دے مومنا دیا تو ہنو ماں وہاں بنا چھڑے یہ تے میں ٹاچ دینا چانا چھوٹا جا جناب علمی باتیں مگر آم فہم ہر بندے نو سمجھائے گی سیدہ خدیجہ تلقبرا کبرائی نایتاں دے نزول دے وقت وفات با چکیاں اپنے اللہ نو پیاریاں ہو چکیاں سن مگر میاں بیوی دا پیار ہوئے پشتاں تاک پچھے وی جناب اس پیار دا فیدہ پہنچ دائے اللہ کریم نے حضرت خدیجہ نوی مومنا دی ماں بنا چھڑے آ سمجھ آ گئی نا جی جی میرے نبی شور کھونے اندر بے مثال میرے نبی دیاں بیویاں بیویاں کھونے اندر بے مثال سبحان اللہ اگلی بات سن درہ سیدہ احشاء رضی اللہ تعالیٰ انہا انہا دے کول سیدہ فاطمہ بیٹھیاں ہوئیاں یہ جناب ایک دن عرض کر دیاں نے کہہ دیاں نے امی ماں عمر چھوٹی تے تی عمر چھوٹی سیدہ فاطمہ دی عمر حضرت احشاء صدی کا لڑو کٹ جناب انہا در زیادہ سی سیدہ فاطمہ دی عمر زیادہ سی تے سیدہ احشاء دی عمر بہت زیادہ کٹ سی اے درویکھنا یعنی تھی عمر وچ وڈی تے ماں عمر وچ چھوٹی مگر رشتے رشتے ہی ہویا کر دے رے جناب تقدس والے رشتے ہو میریا کر دے رے سیدہ فاطمہ اینج نیاغ دیاں او اے احشاء اے امی احشاء اے امی احشاء نا 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 عدب نال کہہ دیاں نے کہہ دیاں نے امی شان تے اللہ نے میرا بنایا ہے کیوں جو میں محمدی تھی شان تے میرا بنایا ہے کیوں جو میں نبی پاگ دی تھی جو ہوئی سیدہ احشاء عرض کر دیاں نے بیٹی اصول تے قانون میں دس دینیاں زابطہ جو قرآن نے بیان فرمایا ہے تیرے ابو نے پڑھ کر کے سنایا ہے وہ زابطہ میں بیان کر دینیاں فیصل آیا آپ کر لیں جاج میں تینوں بنانیاں ایڈوکیٹ میں بن جانیاں گل سمجھا جائے گل سمجھا جائے ذرا حضرت احشاء پڑھ دیاں نے عرشہ والے فرمایا ہے والطیبات لطیبینا والطیبون لطیبات اولئیک مبرعون مما یقولون لہم مغفرات و رزق کریم بیٹی اللہ نے فرمایا ہے قیامت والا دن ہوئے گا نیک اور تان نیک شور آواز تھے اور نیک شور نیک بھیگویاں واز تھے بیٹی قیامت والا دن ہوئے گا جنت وجہ جاندیاں ہویاں تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ اندر ہوئے گا میرا آتھ تیرے اب محمد دے ہاتھ اندر نیک بیویاں اپنے نیک شورا دن آل جنت جاریاں ہونگیاں میں تیرے باب محمد دن آل ہاتھ پکڑ کے جنت جاری ہوں اللہ اللہ خو اکبر حقوق و زوجین میرے نبی شہر بے مثال میرے نبی دیاں بیویاں بیویاں بے مثال انہیں تے گل سمجھ لو ذرا اے وے کوتا اللہ قادی باتیں نا ایک دن سیدنا حضرت علی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما جو دو دعا دا ذکر کرنو پھر عنہما عورت کلی دا ہوئے تے عنہا اگر مذکر کرلا ہوئے تے عنہو تے جرے دو آداد ذکر ہوئے نا دو آداد آداد ہوئے پھر عنہما جی جی سیدنا علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کی کہنا آگے عنہما ماشاءاللہ کوئی ایک سبق دے یاد ہونا چاہیدہ ہے نا پورے ایک جل سے اندر اے دروے ایک ناظرہ جی جی اللہ دے پیارے نبی دے خدمت اندر رادر نے سیدنا حضرت علی سوال کردے نے پیارے نبی نو پوچھ دے نے کہہ دے نے پیارے محبوب جی ساڑے دعاں مچو یعنی فاطمہ اور میرے مچو تو انہو ساڑے دعاں چو کون پیارا لگ دائے زیادہ کون پیارا ہے سوال بڑا مشکل سی بولو سوال بڑا یوکھا سی جی سوکھا ہے نا تے ہون کوئی داماد اپنے سوسر کڑوئی ہوئی سوال کرلوے پوچھ لوے کے مامو جی خالو جی چاچا جی تو اڈیتی ہی تو انہو زیادہ پیاری لگ دیئے یا میں پیارا لگنا پوچھ لوے جاوے اے مو تے مسنا دی دار اور میں تے پتہ نہیں کاری محمد یکو فیصلہ بادی آئے فلاں مولانا جناب کاری زہد سلیم صاحب تشریف لے آئے فلاں مولوی صاحب آئے فلاں جی صاحب آئے فلاں آئے اونا دے مونو میں ٹال نہیں سکیا اور تو تے میری بیٹی دی جتی ورگاہ بھی لے لے استغفراللہ ماد اللہ اتہی اطلاقہ اتہی کھڑاک ہو گئے لیکن سوال اوکھا سی کیوں جی سوال مشکل سی اللہ دے پیارے نبی نو اللہ کریم نے بڑیاں فراستان عطا فرمائیانے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری طورتیں فرما دینے علی تُو میں نو فاطمہ نالو زیادہ پیارا لگنائے فاطمہ میں نو تیرے نالو زیادہ عزیزے نہیں سمجھے ایدہ ترجمہ خطیبہ پڑی خطابہ دی عام فہم زبان اندر سمجھاوے گویا کہ اللہ دے نبی فرما رہنے مٹھڑے ہو پیارے ہو تُسی دو میں نو ایک دوجہ نالو بعد پیارے لگ دے ہو اللہ اکبر اللہ اللہ اے جی طریقہ کار اگلی بات جان دے ہو نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالہ خرطے کریے خلاصہ بیان کریے سیدہ سیدہ فاطمہ دا نکاح جدو کرنا سی اللہ دے نبی نے فرمایا ابو بکر حلی نو اکھو نکاح لے جاوے پیغام پہنچیا کہنے نے ذرا دسے آجے بس دسن دیا تاکہ عمل تے کسے کرنا کوئی نہیں اگر جی نکاح دا طریقہ بیان شادیاں دے طریقے سارے دسے آجے میں تے ہونا چو ایک گالوی کر دے ماں او بھی گالو ہوئی تے سو کر دے ماں تے او بھی جدو عمل کسے نے کرنا سوچنا ہی نہیں مرزیاں اپنیاں ہے جی کلمہ اسی پڑے اللہ تے اللہ تے رسول دا تے اگر عمل کرنے چاہ اپنیاں مرزیاں پھر کوئی اللہ نہیں کوئی رسول نہیں کسے نو کوئی مننا نہیں ہے جی پاہمیں بابی ہے پاہمیں سننی ہے میں کسے نہ بیعث نہیں کردہ بابیاں سننیاں دی اور لے پھر جناب ویا شادیاں دے موقع تے اللہ ما شاہ اللہ کو ہزاراں چو ایک بندہ بچیا وے وکری گالے او دا بچارے دا کادا تذکرہ لیکن نو سو نڑے نوے ہزار دے وے چو سوڑے ہندو بن جان دے نے کنجر بن جان دے نے سکھ تے مراسی تے ڈوم بن جان دے نے کیوں جی پتہ نہیں لگ دا کی ہو رہا کی نہیں ہو رہا انہیں کلمہ پڑھے آ بھی ہے کہ نہیں پڑھے آ نہ نماز یاد نہ روزہ یاد ٹھولٹمک گیاں تے نچار شروع اللہ اکبر ہاں جی اپنیاں بیٹیاں نو اپنیاں بچیاں نو ننگے مو ہاں جی جناب ہوتے ایسی نمازش کی تھی جا رہی ہے ایسا جناب اللہ اللہ دی پناہ اللہ میں تے یقین جانو ہے نا پروگرامہ تے نکاپڑا انوی جاننا تے پہلے شرط لانا کوئی اس طرح دا کنجر پڑا نہیں ہوئے گا تے میں نکاپڑا ہوا گا تے ورنہ دوسرے طریقے میری معذرت قبول کر لاؤ دورو ہی دور کے ڈول سوانے ہوتے چنگے لگنے دور دور کیوں جو ایک ویری میں نو بلاوگے نا پوری زندگی تُسی میں نو بلاوگے نا میں پھر تو اڑے کلان جو گا رہاں گا کیوں جو ساڑا کھڑاک ہو جانا ہوتے تیجے گے نا ایس واجتے تُسی اپنے آپ ہی رو مسلمان جے ہو جے بنے ہو مرضی دے مسلمان بنے رو اسی تو انہوں مسلمان بنان لگاں گئے تے بات تُسی ساڑت ہو گیا اسی تو آڑت ہو گیا ہی جی میں تے صرف انہ کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی اونٹ چار دے پھر دے پیغام جو دو پہنچے آنا تے آ گئے اللہ دے پیارے محبوب کولے آذر ہو کے کھڑے ہو گئے خموش چپ کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا علی کیویں آیا اللہ کے حضور نے خود تے پیغام کر لیا علی کیویں آیا حضرت علی شرم آ جے گئے سہڑتے ہو گئے مو دوسرے پاسے کر لیا شرم آ گئے آپ نے فرمایا علی تو شادی نکاہ واسطے آیا ہے نا فاطمہ بیٹی نال تیرا نکاہ کرنا ہے لیکن اللہ دے بندیا نماز دا ٹیم نہیں جمعہ دا ٹیم نہیں کوئی ایسا ٹیم نہیں کہ جو گواہ مسجد موجود ہونا لہذا کوئی گواہ تے لے کے آئے نہیں کہ آپ نماز دا ٹیم ہوئے گا پھیر آئیں کال نو آئیں پرسو نو آئیں بھی دن پائے نے جی دو مینے پائے نے جی ٹیم پائے انہی دیر تک پتہ نہیں کنے کھڑا گو جاں نیرے کنے سارا ہاں جی دگڑ مگڑ ہو جادا ہے کام سارا ہی بگڑ جاں اکثر ہی کام ہی لوگ گالو ہو گئی ہے آپ نے فرمایا گواہ لے کے آ ابو بکر و عمر نو لے کے آ جیڑے تیرا رشتہ طلب کرنے واسطے رشتہ منگن واسطے انہاں نو لے کے آ حضرت اے لڑا کلہ ہی آیا دیکھو برات کلی ہی آیا تھے حضرت ابو بکر و عمر نو لین واسطے نا گواہ گواہ بنان واسطے اور لین واسطے چلے گئے جا کے لے کے آندہ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا ابو بکر و عمر میری بیٹی فاطمہ اور علی دے نکاد گواہ بن دینے میں محمد نکاد خطبہ پڑھنا اللہ دے نبی نے نکاد خطبہ پڑھیا اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ دے کول گئے آپ فرماو دینے فاطمہ بیٹی میں تیرا علی نال نکاہ کیتا ہے علی نو غریب نا سمجھی علی کو لے دنیا والی دولت بے شک نہیں ہے علی کو لے دین والی دولت ہے اسلام والی دولت ہے میں تے علی دا دین وے کر کے نکاہ کیتا ہے نال میرے نبی فرما دے نے بیٹی علی تیرا شہور غریب دنیا دے معاملے دے کوئی بیٹی کدی قدی زندگی چھ مطالبہ نہ کریں اپنے شہور نو پریشان نہ کریں ان نکاہ خویا ہے حضرت علی پھرو تو نکلے دے اونٹ چارن واسدے اپنے اونٹاں دی رکھو علی واسدے چلے گئے پھر اونٹ چار دے پھر دے رہے حضرت فاطمہ نو تیار کر کے اونٹاں دے گھر گھلا دیتا گیا حضرت علی رات اپنے کمہ تو فارغ ہو کہ آئے جو میں معمول دے مطابق اللہ اے سننا طریقہ ہوں تو جی کہو گے دس دس کے کاری صاحب دس ہے آجے ان دس کے میں چلے جانا ہے ادھا مطلب سارے انجی کرنے گے سو آلی پیدا نہیں ہوں دا لکھا چو ایک بندہ ہوئے گا جنہوں گال سمجھ آئے گی بات جگہ بین بجان آلی گالے سونے ہیں یہ وہ جے باز آن دا آج سنائی جاؤ پیارے پیارے قرآن دیاں اہتاں پیاریاں اہتاں پڑھی جو حدیثہ سنائی جو نال اشار سنائی جو کاری صاحب مزا لطف آجنا لطف آنا چاہیدہ مسئلہ نہ کوئی سنن دا ہے تینا ہی کوئی مولوی آج تک سنن دا ہے تیجیسی سنائیے بھی تک کاری صاحب اے تینی دور کی آجی اے تینی کی آجی سکا خوشکا خوشکا ہی واز سارا کر دے ہو ساٹھے ہزارے ہی ہو رو اچھا پھر میں کی آکھا مسئلے پھر کی دساں تو انہوں نہیں دسنے تے فرشتیانو دساں ہے جی جن آجان ہے جی جنگلہ ٹوڑ جاوا کچھ درندے پرندے انہوں نے میں واز کرا جے تو انہوں ہی نہیں دسنے تے پھر کیوں بھئی اے ڈیب کتابان کتابان اے جڑیاں سمٹ کے میں رکھی ہیں تھوڑے جے ٹیم دے اندر اے دروے کھنا سیدہ فاطمہ دا نکاہ ہوگئے اپنے کار چلیاں گئیاں حضرت علی رضی اللہ تعالی مزدوری کر دے سیدہ فاطمہ فاطمہ چکی پی دیا نے میر اسمان دیکھو تو پانی بھر کے لیا دیا نے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ٹکھلا دیا نے اللہ کریم نے سیدہ زینب عطا فرمائیاں حضرت ام کلسون بھی عطا فرمائیاں اللہ تبارک و تعالی نے جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ حسل تے حسین عطا فرمائے ایک دن روزہ کھولن دا ٹیمون والا سیدہ فاطمہ تین روٹیاں اے بکھو کیسے بھی آتے کیسے یا شادیاں تے کیسا ہونا دا تکردار ہے کتنا پیارا جناب تین روٹیاں پکائی بیٹھیانے روزہ کھولن دا ٹیمون والا ہے ادرو مسکین آیا کہندہ اے محمد دی بیٹی میں نو کھانا کلا دے دو دن تو کھانا نصیب نہیں ہویا فرمائے لگیاں بیٹا حسین جاؤ اسے روئے کروٹی اسے مسکین دے آؤ اسی دو آنال گدارا کر لہاں گے اسی ایک دن دفعہ کے نالا بیچارہ دو دن دفعہ کے نالے اجے روزہ نہیں کھولے پھر دروازہ کھٹ گیا کون جناب یتیمہ اجی تین دن گدر گئے کھانا نصیب نہیں ہویا محمد دی بیٹی جان نکل دیئے کھانا ہی کھلا دے ہو فرمایا بیٹا دوسری روٹی سے یتیم نو دے آؤ پھر دروازہ کھڑ گیا کون اسی رہا کافرہ دی قید بچوں ہنے ہنے رہا ہو کر کے آیا ساتھ دن ہو گئے یعنی چھے دن گدرے ستوہ دن آ گیا انہا کافرہ نے بکیاں امار چھڑے آئے محمد دی بیٹی کھانا ہی کھلا دے ہو سیدہ فاطمہ فرما دی ہنے جاؤ بیٹا تیسری روٹی سے حسیر کہتی نو دے آؤ اللہ آسمانہ تے خوش ہوئے گا زمین تے توڑا نانا محمد راضی ہوئے گا انہا نو پتا چلے دو آمائی تے دن گے ابا جی جاؤ تیسری روٹی دے آؤ اسی پانی پی کے بس روزہ افتار کر لوں گے روزہ افتار گیتا گیا شویر نو تا جناب روزہ رکھندہ ٹیم ہو گیا پانی دی گھٹنا لی روزہ دی نیت کر لی کوئی روزہ رکھنواتے چیز نہیں ہے اے جے گھرانا سیدنا علی دا اے میرے نبی تی تھی فاطمہ دا گھارے نا اللہ اکبر یہ میں روزہ رکھ لے اے نیت کر لیے شویر کھوئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بابیں کول گئی آنے میرے نبی بیٹی نوے کے دوروں اٹھ کڑے ہوئے استقبال فرمایا بیٹی تھی پیشانلی تھی بوسا دیتا اللہ دے نبی خوشی نار روپ ہے آپ فرماؤں دینے بیٹی تیرا رات والا عمل اللہ اللہ نے ایڈا پسند آئے اللہ نے قیامت تک واسد قرآن ہی بنا جھڑی آئے اللہ دے نبی فرما دینے اللہ فرمایا وَيُطِيمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَطِيمًا وَأَسْهِرًا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا پہلے مسکین آیا پھر یتیم آیا پھر اسیر آیا اسے ترتیب نہ لرشان تو ربدہ قرآن آیا اللہ فرمایا اوہ لوگ جڑے وَيُطِيمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَطِيمًا وَأَسْهِرًا اللہ دی رضا واسطے اوہ مسکین آیا یتیمانو جڑے کھانا کھلا دینے اے شکریہ دے طلبگار نہیں ہندے جی حضوریاں ہندیاں پھرنگیاں میریاں جوتیاں سیدیاں کردہ پھرے گا نا 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 اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ بس اللہ دی رضا واسطے اوہ مسکین آیا یتیمانو کھانا کھلا دینے اے بھی اونا دا ارادہ نہیں ہندہ لا نوریدو منکم لا نوریدو نہیں وہ چاہتے نہیں ارادہ کرتے ان کی خواہش یہ نہیں ہوتی تمہاری طرف سے جزاؤں والا شکورا جزاک اللہ ہی کم جزاک اللہ دے حق دار ہون جزاک اللہ واسطے ای کھانا کھلا نا نا اللہ دی رضا واسطے کھانا کھلا دے جینا اللہ اکبر اللہ اللہ اس واسطے میں ارز کر رہے ہیں سونے آرش والے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم اور نا علی اللہ فرمایا یا ایہا نبی قل لی ازواجك ان کلتن تردن الحیات الدنیا وزینتغا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا فرمایا نبی دیاں بیویاں نے کچھ مطالبات کی تے اس عید دا ترجمہ اے ہے لمبا پڑھنے 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 تو بہت دیر دور گل چلے جائے گی ترجمہ اے بندہ ہے مفہوم اے بندہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ہنجی ارشان تو وی آگی سونے اگر دنیا دا مال چاندیاں نے پھر کوئی جوڑے جتیاں دے کوئی کپڑیاں دے کوئی مال مطا دے دیو تو جدا کر دیو ہنجی اگر اگلی عیت وَإِن كُنْ تُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدَّارَ الْأَخِرَةِ اگر اللہ تے اللہ دے رسول دی ماں بچاندیاں نے اگر آخرت دینا نلوڑے ہنجی فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّا اجرا عظیمہ پھر اللہ نے ایوجیاں نیک اور تاواستے اجرِ عظیم یعنی جنت تیار کر رکھ اے جے آج دیکھ خطاب دا پانچ ست کہنے ہیں دی تقریر دا خلاصہ سبحانک اللہمہ وبحمدیک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک واتوب علیک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ رسول کریم ربنا احفظنا من مسائب الدنیا والآخرہ اللہ گناہت غلطیاں معاف فرما بیماران شفائے کامل آجلا تا فرما دکھ حیارے بندیاں دے اللہ دکھ دور فرما دے اللہ ساڑے نار راضی ہو جا دنیا دنیا آخر دیا بھلائیاں تا فرما میرے نصیر عامد صاحب میرے پیارے بھائی اے جناب سیم عامد صاحب دے والد گرامی بیمار اللہ انہوں نے شفا دے دے اور بھی جڑے بیمار نے اتھے مجمیچنے کراچنے اسپطال آچنے کیوں جی دعا واسطے ایک بندے دے نہ محدود نہیں دعا کرنی چاہی دی اللہ دی رحمت بڑی وسیع اللہ سارے بیماران شفا اتا فرما اللہ شفائے کامل آجلا دائما اتا فرما اللہ جڑے فوت ہو گئنے میرے والدین سمیت اللہ سارے انہوں جنت دے باغو نہ دیاں کبرانو بنا دے سب واسطے جنت دے باغ بنا دے انہوں دیاں کبرانو اللہ سونے اللہ سانو زندیانو میں معاف فرما فوت ہو جانا اللہ سارے انہوں راضی ہو جا اللہ سونے انہوں اس مسجد رہ دی دنیا تک آباد فرما میرے پیارے یناب حفیظ آمد جس بچے دا ماشاء اللہ شادی دے موقع تے خوشی دے موقع تے پروگرام کی تا گیا اللہ اس جوڑی نیو سلامت ترہ کرشتے داریاں اور زیادہ مضبوط اور اچھیاں ہون اللہ سونے انہوں دی آل اولاد میں دعا کر کے آیاں پہلے بھی کہ اللہ سونے انہوں سارے انہوں دی اولاد قیامت تاک واسدے توحید جے چل دی روے اللہ لڑیاں توحید تے چلنوالیاں تیرے نبی دی سنتنو عمل سنتنو اپنانوالیاں اللہ تیری راہ اندر خرچ کرنوالیاں خرچ کرنوالیاں اولاداں قیامت تاک پیدا فرماندہ ہی رہیں اللہ جدو خرچ کرنگے تو اپنے وعدے نباندیاں ہیں انہوں دے رزق بداندہ ہی رہیں جدو رزق بعد جان ایمان کٹ جاندہ ہے اللہ پھر ایمان دیا فاسدہ ہی فرماندہ ہی رہیں اللہ جدو تک سنتنو زندہ رکھیں اللہ کھانتے کروڑا دعاوان دیکھ دعا ہے اللہ جدو تک زندہ رکھیں بڑی شان نال مارے تھے ماری پختہ ایمان نال اللہ سنے خاتمہ ایمان تے فرما مرد ملے کلمہ نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم و سل اللہ و علی النبی موسیقی موسیقی موسیقی